دوستو اسلام علیکم میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پاپا بول دوستو مرنے کے بعد جنازوں یا آخری رسومات کی ادائیگی پر آنے والی لاغت بھی کم نہیں ہوتی لیکن آپ امیر معاشروں میں ان جنازوں پر خرچ ہونے والی رقم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دوستو امیر معاشروں کے جنازے بھی ان کے شہانہ درز زندگی کی ہی ایک جھلک ہوتی ہیں یہاں ہم آپ کو دنیا کے ایسے افراد کے بارے میں بتائیں گے جن کی آخری رسومات کی ادائیگی پر سب سے زیادہ رقم خرچ کی گئی تھی تو میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مائیکل جیکسن کی عالمی شہرت یافتہ امریکی گلو کارڈ مائیکل جیکسن کی موت سال 2009 میں واقع ہوئی تھی مائیکل جیکسن کی آخری رسومات کی ادائیگی پر ایک میلین ڈالر کی لاغت آئی تھی جو کہ پاکستانی کرنسی میں پندرہ کروڑ پتیس لاکھ روپے بنتی ہے جبکہ لاس انجلیس کے حکومت نے اس کے علاوہ ایک شارعہ تین میلین ڈالر خرچ کیے تھے دوستو حکومت نے یہ رقم اس جنازے کی لائیو کوریج کے لیے خرچ کی تھی کیونکہ یہ جنازہ ٹیلی ویشن پر لائیو دکھایا گیا تھا اس کے علاوہ پچیس ہزار ڈالر کی مالیت کا تو صرف وہ سونے کا تابو تھا جس میں رکھ کر مائیکل جیکسن کو دفن کیا گیا تھا دوستو اس کے بعد بات کرتے ہم مارگریٹ ایکچر کی دوستو یہ پہلی برطانوی خاتون وزیر عظم تھی اور ان کا انتقال آٹھ ہیپرل دوہزار تیرہ کو ہوا ان کی آخری رسومات کی ادائیگی سرکاری ازاز کے ساتھ کی گئی تھی ایک اندازے کے مطابق ان کی آخری رسومات کی ادائیگی پر پانچ اشاریہ تین میلین ڈالر کی رقم خرچ ہوئی تھی جو کہ بنتی ہے تقریباً اکیہ سے ایک کروڑ چرانوے لاکھ روپے دوستو آخری رسومات کیتریڈریل کے سینٹ پال چرچ میں ادا کی گئی تھی جس میں دو ہزار افراد نے شرکت کی تھی دوستو بات کرتے ہیں پرنسس ڈیانا کی شہزادی ڈیانا کی موت انیس سو ستانوے میں پیرس میں ایک کار حادثے میں ہوئی تھی اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا اس وقت ڈیانا کی عمر چتی سال تھی دوستو لیڈی ڈیانا کی آخری رسومات کی ادائیگی ٹیلی ویجن پر بڑائے راست نشر کی گئی تھی جسے دنیا بھر میں تقریباً تین ارب افراد نے دیکھا تھا اس وقت ان رسومات کی ادائیگی پر چھ اشاریہ چھ ملین ڈالر کی رقم خرچ ہوئی تھی جو آج کے اعتبار سے دس اشاریہ تین ملین ڈالر بنتی ہے دوستو بات کرتے ہیں پاپ جان پال ٹو کی دوستو پاپ جان پال ٹوم کی موت دو ہزار پانچ میں واقع ہوئی اور یہ انیس سو اٹھتر سے لے کر دو ہزار پانچ تک یعنی اپنی موت تک کیتھولک چرچ کے سربراہ رہے ان کی آخری رسومات کی ادائیگی تمام ریاستوں کے سربراہوں نے شرکت کی دوستو ان سربراہان میں ستر صدر اور وزیر اعظم پانچ ملکائیں چار بادشاہ اور چودہ دیگر مذہبی افراد بھی شامل تھے دوستو ان رسومات کی ادائیگی پر بارہ ملین ڈالر یعنی ایک ارب پچاسی کروڑ روپے کی رقم خرچ کی گئی تھی دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں کوین الیزبت دی کوین مدر کی دوستو ملکہ الیزبت کا انتقال ایک سو ایک سار کی عمر میں ہوا اور ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کو بھی ٹی وی چینل پر بڑھائے راست نشر کیا گیا سال دوہزار دو میں ان رسومات پر نو اشاریہ ایک ملین ڈالر کی رقم خرچ کی گئی تھی جو آج کے حساب سے بارہ اشاریہ پانچ ملین ڈالر بنتی ہے یعنی دو ارب اکتس کروڑ روپے دوستو اس موقع پر برطانیہ میں دو منٹ کی خاموشی بھی کی گئی دوستو اب بات کرتے ہیں کوین الیزبت کی دوستو ملکہ الیزبت کا انتقال ایک سو ایک سال کی عمر میں ہوا اور ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کو بھی ٹی وی چینل پر بڑھائے راست نشر کیا گیا سال دوہزار دو میں ان رسومات پر نو اشاریہ ایک ملین ڈالر کی رقم خرچ کی گئی تھی جو کہ آج کے حساب سے بارہ اشاریہ پانچ ملین ڈالر بنتی ہے دوستو اس موقع پر برطانیہ میں دو منٹ کی خاموشی بھی کی گئی تھی دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں جون اف کینڈی کی دوستو امریکی صدر جون اف کینڈی کو 22 نومبر 1963 کو ایک قاتلانہ حملے میں اس وقت ہلا کیا گیا تھا جب وہ دلاس میں تھے اس خبر نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو چونکنے پر مجبور کر دیا امریکی صدر کی لاش کو واشنگٹن ڈی سی لائیا گیا جس کے نظارے کے لیے وہاں ہزاروں افراد موجود تھے دوستو اس وقت اس امریکی صدر کی آخری رسومات کے ادائیگی پر جتنی رقم خرچ ہوئی تھی وہ آج کے حساب سے 15 ملین ڈالر بنتی ہے یعنی کہ دو ارب اور 31 کروڑ روپے دوستو اب آخر میں بات کرتے ہیں الیکزینڈر ڈی گریٹ کی دوستو الیکزینڈر کی موت 323 قبل مسیح میں واقع ہوئی تھی اور اس وقت الیکزینڈر کی آخری رسومات کے ادائیگی پر جتنی رقم خرچ ہوئی تھی وہ آج کے اعتبار سے 600 ملین ڈالر بنتی ہے یعنی کہ 92 ارب 60 کروڑ روپے دوستو الیکزینڈر کو بھی سونے کے تابوت میں رکھ کر دفنایا گیا تھا یہ سونے کا تابوت سونے سے ہی تیار کردہ بگی میں رکھ کر دفنایا گیا دوستو اس بگی کو ساٹھ گھوڑے کھینچ کر لائے تھے اس بگی کو ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے میں دو سار کا عرصہ لگا تھا لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس عرصے کو دوران لیکزینڈر کی لاش کو کیسے محفوظ کیا گیا دوستو ویسے میرے مطابق تو ان کی لاش کو ہنی میں یعنی شہد میں رکھا گیا ہوگا آپ کی رائے کیا کہتی ہے مجھے کومنٹ کٹ کر ضرور بتائیے گا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ